موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہدو ان محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد ناظرین کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مستقل موضوع کے تحت ہماری گفتگو ہوتی ہے اور موضوع ہے نورِ ہدایت یعنی اللہ کے پاک کلام سے ہم ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کو وہ نور عطا فرما دے جس نور کے ذریعے سے ہم اپنے کردار کو منور کر سکتے ہیں اور یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے ناظرین کرام اسی دعا کے ساتھ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ایک تسلسل سے قرآن حکیم کا مطالعہ جاری ہے اور آج آغاز ہو رہا ہے گفتگو کا آیت نمبر ایک سو اکیسی سورہ علی امران سے ناظرین کرام آیت نمبر ایک سو اکیس سے لے کر اب تک کی جو آیات چل رہی ہیں یہ کمو بیش ایک ہی موضوع چل رہا ہے اور موضوع کیا ہے موضوع بنیادی طور پر ان آیات کا جو سبب نزول ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ ان آیات کا جو زمانہ نزول ہے وہ غزوہ اہد کے بعد کے حالات ہیں لہٰذا غزوہ اہد پر تبصرہ بھی کیا گیا غزوہ اہد میں جو اہل ایمان کے اندر چند خرابیاں یا چند نقائص چند کمیاں چند کوتاہیاں رہ گئی تھی ان کا ذکر بھی کیا گیا اور پھر اہل ایمان کو ہدایات بھی دی گئی منافقین کے کردار پر زبردست تبصرہ کیا گیا اور ان کے جو بھی ان کے کردار کی مختلف خامیاں تھی اور ان کے کردار کے جو مختلف پہلو تھے ان سے اہل ایمان کو آگاہ بھی کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ منافقین کو تنبیح بھی کی گئی ناظرین کرام غزوہ اہد وہ پہلا موقع تھا کہ جب منافقین کھل کر سامنے آئے اور غزوہ اہد کے موقع پر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور یہ بات بہت دفعہ ذکر ہو چکی کہ عبداللہ بن نبائی اپنے ساتھ تین سو لوگوں کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس رشکر سے الگ ہو گیا تھا تو ایک ہزار میں سے تین سو الگ ہو گئے باقی سات سا لوگ جا کے لڑے تھے جان فشانی کے ساتھ اور بعد ازان جب غزوہ اہد کے نتائج میں جس کو ہم حضیمت کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو کافی سارا جانی نقصان اٹھانا پڑا یعنی ستر صحابہ اکرام شہید ہو گئے اور ایک افراد تفری پھیل گئی مسلمانوں کی جو فتح تھی وہ ایک بظاہر شکست اور حضیمت میں بدل گئی تو اس پر بھی منافقین نے بہت گفتگویں کی اور مسلمانوں کے کردار کے اوپر مسلمانوں کے یوں جا کے لڑنے کے اوپر مسلمانوں کی پالیسی کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پالیسی کے اوپر جو مختلف قسم کی حرزہ سرائیاں کی منافقین نے اس کا ذکر بھی ان میں آیا اور پھر ایک اور معاملہ یہ تھا کہ یہود مدینہ جن کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اہد ہو چکا تھا ایک معاہدہ ہو چکا تھا یعنی جب میساق مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جو تاریخ میں میساق مدینہ کے نام سے مشہور ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ نے ایک دفاعی معاہدہ کیا تھا اور اس دفاعی معاہدے کے اندر صرف مسلمان نہیں تھے بلکہ تمام وہاں کے باسی وہاں کے رہنے والے مدینہ اور مدینہ کی اردگرد جتنے لوگ رہتے تھے ان کو اس میں شامل کیا گیا تھا اس میں یہود بھی شامل تھے اردگرد کے مشرقین قبائل وہ بھی اس کے اندر شامل تھے اور اصل میں یہ دفاعی معاہدہ تھا اور اس معاہدے کے اندر یہ بات شامل تھی کہ اگر باہر سے کوئی بھی دشمن آ کے مدینہ کے اوپر حملہ آور ہوگا تو اس کا مقابلہ سب مل کر کریں گے اور اس میں اخراجات کے اعتبار سے بھی سب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے اور فیزیکلی بھی عملاً ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے گویا مدینہ کا تحفظ اور اس کے دفاع کی ذمہ داری سب پر مشترکہ طور پر ہوگی یہ تیع کیا گیا تھا لہٰذا اس اعتبار سے یہود وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ اس معاہدے میں شریک تھے دفاعی معاہدے میں لیکن جس طرح سے منافقین نے جو بظاہر مسلمان تھے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے انہوں نے جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کے ساتھ این وقت پر دھوکہ کیا اسی طرح جو یہود ہیں وہ بھی وقتاً فوقتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ وہ دھوکہ بھی کرتے تھے حرزہ سرائی بھی کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں بھی کرتے تھے اور صحابہ اکرام کے درمیان کسی نہ کسی طرح آپ پھوٹ ڈلوانے کی کوشش بھی کرتے تھے اور ہر دم کوئی نہ کوئی ایسی سرگرمی کرتے تھے جس سے ان کی اسلام دشمنی واضح ہوتی تھی لہذا اللہ کریم نے ان کا ذکر بھی یہاں کیا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ اگرچہ پورا موضوع آیت نمبر اکسو اکیس سے لے کر آیت نمبر اکسو نواسی تک اور سورہ عالمران کے آخری حصے کو چھوڑ کر یہ تقریباً یہ تمام مضامین اس کے اندر آگئے ہیں لیکن یہ بطور خاص آیت نمبر اکسو پچھتر کے بعد اللہ کریم نے چند اصولی باتیں فرمائی ہیں ان اصولی باتوں کے اندر اہل ایمان کو ہدایات بھی ہیں اور چند زوابط کا تذکرہ بھی ہے چند قائدوں کا تذکرہ ہے کہ اسلام کے جو اصول و زوابط ہیں اور اس میں معاشیات کی بات بھی آئی اس میں معاشرت کی بات بھی آئی اور اب اس میں ایسی یعنی یہود مدینہ کی وہ جو حرزہ سرائیاں تھی ان کا تذکرہ بھی اس کے اندر موجود ہے اور پورا گویا وہ ماحول جو غزوہ اہد کے بعد بنا تھا مدینہ منورہ کا اس کے اوپر ایک جامع تبصرہ اور ایک بہترین بیان اس ان آیات کو کہا جا سکتا ہے آیت نمبر ایک سو ایکاسی جس سے آج ہم گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں اس میں یہود مدینہ کی ایک خاص روش اور ان کا ایک خاص جو کارستانی تھی یا یوں کہہ لیجئے کہ حرزہ سرائی تھی اس کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے یقین ان کی بات سن لی ہے قول اللہ ان کی بات کو اللہ نے سن لیا ہے جنہوں نے یہ کہا اللہ فقیر ہے محتاج ہے ونحن اغنیا اور ہم امیر ہیں سنکتو ما قالو اللہ فرماتا ہے ہم یقین لکھ لیں گے جو کچھ انہوں نے کہا ہے وقت لهم الانبیاء بغیر حق اور جو انبیاء کو یہ لوگ بغیر حق کے قتل کرتے رہے وہ بھی لکھا ہوا ہے وَنَقُولُ دُوقُ عَذَابِ الحَرِيقِ اور قیامت کا دن جب ہوگا تو ہم ان سے کہیں گے کہ دُوقُ عَذَابِ الحَرِيقِ جلنے والا عذاب چکھو اللہ اکبر ناظرین کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو یعنی جنگی مہمات درپیش ہوتی تھی تو خصوصیت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو ترغیب دلاتے تھے کہ اس کے اندر اپنا مالی کنٹیویشن بھی کریں جان کے ساتھ اور مال کے ساتھ جانی طور پر یعنی خود شامل ہوں اور مالی طور پر یہ کہ جو لوگ نہیں جا سکتے یا جا بھی سکتے ہیں وہ مال کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کریں اصل میں ایک پوری زندگی کا یہ فلسفہ ہے اللہ نے مومنین کے ساتھ اہل ایمان کے ساتھ سودا کر دیا ہے ایک ڈیل ہو گئی ہے کہ اہل ایمان کی جانے اور ان کے مال اللہ کے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالی ان کو جنت اتا فرمائے گا لہذا اہل ایمان ہر وقت یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی جسمانی صلاحیتیں بھی اور ان کی دماغی صلاحیتیں بھی اللہ تعالی کا دیا ہوا ہر انعام اور اللہ کا دیا ہوا ہر طرح کا رزق ان کے اولادیں بھی تو سب اللہ کیلئے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے استعمال ہوں اسی طرح جو اللہ کا دیا وہ مال ہے وہ بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے استعمال ہو یہی وہ بات ہے کہ جب اہل ایمان یہ کردار اپناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ان کو جنت کی بشارت دیتا ہے لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یہ کئی دفعہ لوگوں کو ترغیب دلائی کہ وہ اس میں خرچ کریں اپنا مال خرچ کریں اور مال خرچ کرنے کی ترغیب میں ایک اسلوب اللہ کریم نے یہ اپنایا کون ہے جو اللہ کو اچھا کرز دے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو بڑھا چڑھا کے واپس کرے گا اب ویسے تو اگر دیکھا جائے تو ہمارے جسم ہماری صلاحیتیں ہمارا مال ہماری اولاد ہر چیز اللہ کی دیوی ہے انسان کے پاس اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ اللہ کی عطا کردہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں اور اللہ تعالیٰ اگر مال خرچ کرنے کے لئے ہمیں ترغیب دلاتا ہے یا اللہ تعالیٰ ہماری اپنی جانے اللہ کے دین کے لئے اس کی خوشنودی کے لئے لگانے کے لئے ہمیں اس میں مطالبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ہی دیوے رزق میں سے مطالبہ کرتا ہے لیکن یہ اس کی رحمت ہے اس کی عطا ہے اور اس کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے کہ وہ پھر بھی ہمارے خرچ کیے ہوئے مال کو اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے وہ فرماتا ہے کہ تم جو کچھ بھی دیتے ہو یہ میرے ذمہ قرض ہے میں اس کو بڑھا چڑھا کے واپس کروں گا یہ ترغیب کا ایک انداز ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اس طرح سے وضاحت فرمائی کہ کوئی شخص اگر ایک خجور بھی اللہ کے راستے میں دیتا ہے اخلاص کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس خجور کو اس صدقے کو جو بھی انسان نے دی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو پالتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی بلکل اسی طرح پرورش کرتا ہے جیسے تم اپنا کوئی بچھنا پالتے ہو یا پالتو جانور کوئی رکھتا ہے تو جس طرح سے ان کی حفاظت اور نشو و نماغ کے اندر اس کی ہر چیز کا خیال لگتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ انسان کے کیوے صدقے کو پالتا ہے اس کا خیال لگتا ہے حتیٰ کہ وہ کھجور ایک پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے جرکہ اعتبار سے اللہ اکبر اور یوں اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے واپس کرتا ہے اب یہ تو ایک بہت بڑی ترغیب ہے یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے اس مال میں سے جو اللہ نے ہی دیا ہے مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ہم نے دیا ہے اسی میں سے لوگ خرچ کرتے ہیں اہلِ ایمان کا شیوہ سودی معیشت کے ماننے والے ہیں ان کے ہاں تو ہر لمحہ پیسہ حاصل کیا جاتا ہے خرچ نہیں کیا جاتا کمایا جاتا ہے خرچ نہیں کیا جاتا اور اہلِ ایمان کے ہاں خرچ کیا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کے ہاں جمع ہو جائے اور اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اور پھر ہمیں اس کا آخرت میں عجر ملے اب بات تو صرف اتنی سی تھی مَنْ ذَلَّذِ يُقْرِدُ اللَّهَ قَرْدًا حَسَنَا یہ تو ایک ترغیب کا انداز تھا ایک اللہ کریم کا اسلوب تھا رحمت کا لیکن یہودِ مدینہ نے یہ ایسے بدتینت لوگ تھے انہوں نے اس بات کا مزاق اڑایا اور مزاق اڑاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اچھا اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا نَوْذِ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ اللہ فقیر ہو گیا ہے اللہ محتاج ہو گیا ہے فقیر کا مطلب ہوتا ہے محتاج ناظرین کے نام ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مسکین اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فقیر اور جو زکاة کے مسارف ہیں ان میں بھی مساکین اور فقراء الگ الگ استعمال ہوا ہے تو فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس بالکل کوئی چیز نہ ہو جو ضروریات زندگی سے بالکل محروم ہو اس کو فقیر کہتے ہیں اور مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کے جو ذرائع آمدن ہیں یا جو اس کی آمدنی ہیں اس کے اپنی ضروریات سے کم ہو یعنی اس کی ضروریات پوری نہ ہو وہ مسکین ہوتا ہے لہٰذا جب انہوں نے یہ کہا کہ فقیر ہے اللہ نعوذ باللہ من ظالک تو ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ کنگال ہو گیا ہے نعوذ باللہ من ظالک اور بالکل اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ نہیں ہے اب اللہ ہم سے قرض مانگنا شروع ہو گیا ہے کہ اللہ نے فرمایا منذ اللہ دی یقرض اللہ قردن حسنا کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھے اچھا قرض دے تو قرض تو وہ مانگتا ہے جو ضرورت مند ہوتا ہے اور اب اس کا مطلب یہ ہو اور قرض وہ مانگتا ہے جو خود غریب ہوتا ہے محتاج ہوتا ہے اور مانگتا اس سے ہے جو امیر ہو لہٰذا بجائے اس کے کہ یہ اس کو اللہ کی رحمت سمجھیں بجائے اس کے کہ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کا احسان ہے یہ اللہ کا ترغیب کا انداز ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور جن لوگوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا فلسفہ معلوم ہو جاتا ہے حکمت معلوم ہو جاتی ہے تو ناظرین کرام ان کو تو خرچ کرتے ہوئے ہی اتمنان ہوتا ہے اگر وہ خرچ نہ کریں مال رک جائے تو ان کو اتمنان نہیں رہتا وہ ہر وقت خرچ کرتے رہتے ہیں اہل ایمان کا وطیرہ ہی یہ ہے دیتے ہم ہیں اللہ فرماتا ہے دیتے ہم ہیں اور اہل ایمان ہر وقت خرچ کرتے رہتے ہیں تو یہ طریقہ کار ہونا چاہیے کہ آدمی خرچ کرتا رہے اور خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے واپس دیتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ قرض قرار دیتا ہے لیکن جو اہل یہود تھے انہوں نے یعنی اللہ کی شان میں یہ حرزہ سرائی کی تو اللہ فرماتا ہے ہم نے سن لی ان کی بات لقد سمی اللہ قول اللہذین قالو ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء یہ جو بتینت لوگ یہ جو حرزہ سرائی کر رہے ہیں اللہ کی شان میں اور کہتے ہیں اللہ محتاج ہو گیا ہے اور ہم امیر ہیں ہم سے قرض مانگ رہا ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کی بات سن لی ہے اللہ نے اس کی بات سن لی ہے اور یہ جو صرف سنی نہیں ہے سنکتب ما قالو جو کچھ انہوں نے کہا ہے ہم نے لکھ لیا اب ظاہر ہے اللہ کے ہاں تو ہر چیز لکھی جا رہی ہے ما یلفز من قول الا لدہ رقیب عطیب سورہ قاف کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو جو بھی ایک لفظ انسان کی زبان سے نکلتا ہے الا لدہ رقیب عطید فرشتہ بالکل تیار بیٹھا ہوتا ہے اس کو لکھنے کے لئے یوں زبان سے بات جاتی ہے اسی وقت لکھی جاتی ہے اور فرمایا کہ یہ سورہ فطار کے اندر فرمایا کہ یہ کراماں کاتبین ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں ہر چیز یعالمون اما تفعالون جو تم کر رہے ہیں وہ اس کو لکھ رہے ہیں اللہ تعالی نے رکھے اب انسان کا ہر لفظ لکھا جا رہا ہے اللہ نے فرمایا یہ تو لکھا گیا جو کچھ انہوں نے کہا یہ بھی لکھا گیا اب کتنا بڑا جرم ہے اللہ تعالی کی شان میں حرزہ سرائی کرنا اور یہ کہنا کہ اللہ فقیر ہو گیا ہے اور ہم جو ہیں وہ امیر ہیں یہ ناظرین کرام انہوں نے ایک بات یہ اور طرح سے بھی کی جو قرآن حقیم میں دیگر مقامات پر بیان ہوئی ہے کہ یہ کہتے تھے کہ ید اللہ مغلولہ کہ اللہ کا ہاتھ بندہ ہوا ہے اللہ اکبر اور ان کا خیال ہی ہوتا تھا ہاتھ بندہ ہوا سے مراد ہاتھ تنگ ہو جانا کہ یعنی جیسے ہم بولتے ہیں کہ جس کے پاس بہت کھلا خرچ کرنے کیلئے ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اس کا ہاتھ بہت کھلا ہے اور اگر وہ کم خرچ کرے یا کنجوسی کا اظہار کرے اس کا مطلب ہے اس کا ہاتھ تنگ ہے تو یہ اللہ کی شان میں یہ بھی حرزہ سرائی کرے ید اللہ مغلولہ تو اللہ فرماتا ہے کہ غلت ایدیہم وہ ان کے ہاتھ بندے ہیں بل اللہ کے ہاتھ بل یداہ مبسوطتان اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں لیکن وہ خرچ کرتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے ینفق مایشا جہاں وہ چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے وہ ہر ایک کو نہیں دیتا جس کو دینا چاہتا ہے وہ دیتا ہے جس کو نہیں دینا چاہتا ترغیبی اسلوب کو جو انفاق کے لیے اللہ تعالی نے کیا اہل ایمان کو مال خرچ کرنے کے لیے ترغیب دی اس پر جو یہود کی حرزہ سرائی تھی اللہ تعالی اس پر تنبیح فرما رہا ہے کہ یہودیوں تم نے جو کچھ کہا ہے اللہ نے سن لیا ہے اور پھر صرف سنا نہیں یہ کھاتے میں لکھ دیا گیا ہے اب یہ تو پتا چلے گا قیامت والے دن جا کے اللہ اکبر جو کچھ انسان کہتا ہے وہ لکھا جا رہا ہے اور قیامت والے دن کھاتا کہیں ادھر ادھر سے نہیں آنا یہی جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہی ہمارے سامنے آ جانا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قراما کاتبین ہیں ان کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں اثر کے وقت اور فجر کے وقت جو رات کو ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں فجر کے وقت وہ واپس چلے جاتے ہیں اپنا دفتر بند کرتے ہیں اور وہ واپس چلے جاتے ہیں ہمارا کتاب زندگی کا ایک ورق لکھا جاتا ہے اللہ کے ہاں جمع ہو جاتا ہے پھر فجر کے وقت جو فرشتے آتے ہیں وہ اثر تک رہتے ہیں اثر کے وقت ان کی ڈیوٹی تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ اپنا کھاتا بند کرتے ہیں ہماری کتاب زندگی کا ایک اور ورق لکھا جاتا ہے اور جا کے ہمارے کھاتے میں جمع ہو جاتا ہے یوں پھر اثر کے بعد دوسری اور اثر اور فجر کے بعد وقت ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ چیامت والے دن یہی وہ کھاتا ہے کہ اللہ سامنے کر دے گا اقرأ کتابک یہ لو اپنا کھاتا خود ہی پڑھ دو کفا بنفسک اليوم علی کا حسیبہ تیرے اپنے کیے وکرتوت اپنی کئی بھی باتیں یہ تمہارے حساب کے لئے یہی کافی اللہ تعالیٰ سورہ کحف میں فرماتا ہے وَبُدِعَ الْكِتَابَ فَطْرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ کہ جو مجرم ہیں وہ ڈرتے ڈرتے جو کچھ اس میں ہیں اس سے ڈرتے ڈرتے دیکھیں گے وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِحَادَ الْكِتَابَ لَا يُغَادِرُ سَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا حَسَاحَا حیران رہ جائیں گے اس میں دیکھ کے کہ ہائے ہماری بربادی یہ کیسی کتاب ہے مَا لِحَادَ الْكِتَابَ یہ کیسی کتاب ہے کہ لَا يُغَادِرُ سَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً اس لئے نہ ہماری زندگی کی کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے ہر چیز اس کے اندر لکھی ہوئی ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَادِرَا جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا سب کچھ ان کے سامنے آ جائے گا وَلَا يَدْ لِمُ رَبُّ قَاحَدَا اور رب کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا اور فرمایا کہ صرف یہ ہی نہیں لکھا یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کی شان میں حرزہ سرائی کرنا اس طرح کا جرم یہود پہلے بھی کرتے آئے ہیں اور وہ اتنا بڑا جرم ہے وَقَتْ لَهُمُ الْأَنْبِيَا بِغَيْرِ حَق اور بغیر حق کے جو انبیاء کو یہ قتل کرتے آئے ہیں نبی کو قتل کرنا ایک عام آدمی کو قتل کرنا ہی بہت بڑا گناہ ہے اور پھر نبی کو قتل کرنا یہ یہودیوں کی جو پوری تاریخ ہے وہ اسی سے بھری پڑی ہے اللہ فرماتا ہے فَرِيقًا قَذَبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ کچھ نبیوں کو تو صرف انہوں نے تقذیب کی ہے اور کچھ نبیوں کو تو انہوں نے قتل کر ڈالا یعنی اس طرح کی بدبخت لوگ تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف ان کی یہ حرزہ سرائی نہیں لکھی وَقَتْ لَهُمُ الْأَنْبِيَا بِغَيْرِ حَق اور جو نبیوں کو انہوں نے بغیر حق کے قتل کیا اللہ نے وہ بھی لکھا ہوا ہے وَنَقُولُوا اور ہم کہیں گے اللہ فرماتا ہے ہم یہ کہیں گے ہم فرمائیں گے ذُوقُوا عذاب الحریق اب چکھو تم جلانے والا عذاب اللہ اکبر یعنی اللہ تعالیٰ جہنم ان کو ڈالے گا اور قیامت کے دن یہ کہا جائے گا ان کو کہ اب یہ اپنے کرتوتوں کے باعث یہ تم عذاب چکھو جو جلانے والا عذاب ہے ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيكُمْ یہ اس لیے ہے کہ یہی کچھ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا دی اب ظاہر ہے جو کچھ ہم آگے بھیج رہے ہیں یہی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حشر کے اندر وَلْتَنْدُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ يَا أَيُّ الَّذِينَ آمَنُ اُبْتَقُ اللَّهِ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو در جاؤ اللہ سے اور ہر شخص یہ دیکھے وَلْتَنْدُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ہر جان کو یہ اپنا حساب رکھنا چاہئے کہ وہ کل کے لیے آگے کیا بھیج رہا ہے یعنی جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں سب آگے جا رہا ہے اللہ فرماتا ہے یہودیوں کو قیامت کی دن کہا جائے گا کہ یہ ہے جو کچھ تم نے آگے بھیجا یہ صرف یہودیوں کو نہیں کہا جائے گا ہر ایک کو کہا جائے گا جو کچھ بھی آگے بھیجا ہے وہ وہاں پہ ملے ایک صحابی وہ دوسرے صحابی کو کہتا ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ تمہارے گھر کا مال کم ہو رہا ہے گھر کی چیزیں کم ہو رہی ہیں سامان کم ہوتا جا رہا تو کدھر ہے تمہارا سامان گھر کا کدھر جا رہا ہے ظاہر ہے ان کے سامان کوئی ہمارے گھروں کے سامان کی طرح بھرے پورے گھر تو نہیں ہوتے تھے وہ تو صرف اسیائے ضرورت اس دور میں ہوا کرتی تھی پھر بھی وہ آہستہ آہستہ اس کی کم ہوتی جا رہی تھی تو صحابی اس سے پوچھتا ہے کہ یہ تیرے گھر کا سامان کدھر جا رہا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے ایک اور گھر بنایا ہے نیا اس گھر میں میں اپنا سامان شفٹ کر رہا ہوں اور جب یہ میرا سارا سامان وہاں چلا جائے گا تو پھر میں بھی وہاں وہ اس گھر میں شفٹ ہو جاؤں گا تو وہ کہتا ہے کون سا گھر بنایا ہے کہاں بنایا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میں آخرت میں جنت کے گھر میں شفٹ کر رہا ہوں گویا وہ اپنا مال صدقہ کیے جا رہا ہے اپنی اشیاء ضرورت وہ لوگوں کو دیے جا رہا ہے اپنے گھر کو خالی کیے جا رہا ہے کہ تاکہ یہ آگے پہنچے اور قیامت والدن میرے کام آئے تو والتنظر نفس ما قدمت لغدن کل کے لئے ہم کیا آگے بھیج رہے ہیں یہ ہر شخص کو یہ اس بات کا احساس کرنا چاہئے اور اس کو یہ دیکھنا چاہئے اللہ فرماتا ہے کہ ان یہودیوں سے کہا جائے گا مجرمین سے اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے اللہ ظلم سے کسی کو سزا نہیں دیتا حجت تمام ہوتی ہے اس کو پورا اس کے اعمال کرنے کی آزاد فضاء دی جاتی ہے پھر جا کے اللہ تعالی ان کو حجت تمام کرنے کے بعد ان کے جرائم کے سزا دیتے ہیں الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَاهِدَ إِلَيْنَا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ بھی کہا کہ ان اللہ عَاهِدَ إِلَيْنَا اب یہ یہودِ مدینہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حرزہ سرائی کرتے تھے اب یہ لوگ صرف اللہ کی شان میں حرزہ سرائی نہیں کرتے یہ معاندینِ نبوت بھی ہوتے ہیں یہ نبوت کے بھی دشمن ہوتے ہیں لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے اِنَّ اللَّهَ عَاهِدَ إِلَيْنَا بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم سے اہد لیا ہے ہم تو اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ کر چکے ہیں کیا اللہ نؤمن لرسول کہ ہم کسی رسول کو نہیں مانیں گے کسی رسول پر ایمان نہیں رکھیں گے حَتَّى یہاں تک کہ يَعْتِيَنَا بِقُرْبَانِنْ تَعْقُلُهُ النَّار یہاں تک کہ ہمارے پاس کوئی ایسی قربانی نہ ہو جس کو یعنی وہ بندہ وہ نبی جو بھی نبی ہوگا ہم اس کو نہیں مانیں گے جب تک کہ وہ ہمارے پاس ایک قربانی ایسی نہ لے کے آئے جس کو آگ کھا جائے تَعْقُلُهُ النَّار جس کو آگ کھا جاتی ہو جب تک ایسی قربانی نہیں لے کے آئے گا ہم اس کو نہیں مانیں گے اب ناظرین اکرام یہ بھی یہودیوں کی ایک سازش تھی اور یہودیوں کی حرزہ سرائی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہ کرنے کے لیے ایک بہانہ تھا اور بات اصل میں یہ تھی کہ تاریخ میں ناظرین اکرام یہ جو قربانی اور آگ اس کا تعلق کیا ہے تاریخ میں ایسے انبیاء آئے کہ وہاں قربانگاہ بنی ہوتی تھی ان کی شریعتوں میں یہ ایک وطیرہ ایک طریقہ رہا ہے سابقہ انبیاء کی امتوں کے لیے کہ وہ قربانگاہ میں جو بھی چیز صدقہ کرنی ہوتی یا وہ قربانی کرنی ہوتی تو وہ لوگ اپنی قربانی جو ہے وہ لا کے اس قربانگاہ پہ رکھ دیتے تھے آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ آگ آ کے اس صدقہ کیوی چیز کے اوپر پڑتی اور پھر وہ واپس چلی جاتی اگر تو آگ کے واپس جانے کے ساتھ ہی وہ قربان کیوی چیز بھسم ہو جاتی اور ختم ہو جاتی تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ قربانی قبول ہو گئی ہے اور اگر آگ آ کے اس چیز پر پڑتی اور واپس چلی جاتی اور وہ چیز پڑی کی پڑی رہ جاتی تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ قربانی قبول نہیں ہوئی لہذا دنیا میں ہی پتہ چل جاتا تھا کہ کسی قربانی قبول ہوئی اور کسی قربانی قبول نہیں ہوئی جو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر سورت المائدہ کے اندر اللہ کریم نے فرمایا ہے اس میں بھی یہی ہے کہ دونوں نے قربانی کی ایک کی قربانی قبول ہو گئی وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخر اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی یہ وہاں پہ یہی مسئلہ تھا تو قربانی قبول کیسے ہوئی اور کیسے نہیں ہوئی ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے اللہ کے قربانگاہ پر رکھی تھی اور آگ آئی اور وہ ایک کی قربانی کو قبول کر گئی اور دوسرے کو قبول نہیں یعنی ایک کو بسم کر گئی دوسرے کو بسم نہیں کیا وہ پڑی کی پڑی رہ گئی اس کے اور عوامل تھے کیا اس کی تفصیلات ہیں وہاں جائیں گے تو انشاءاللہ سورہ معایدہ کے اندر اس کو بھی دیکھیں گے اب ناظرین کرام یہود یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی رسالت کو تسلیم نہ کرنے کے لیے بہانہ یہ بنا رہے ہیں کٹ ہجتی یہ کر رہے ہیں حرزہ سرائی یہ کر رہے ہیں کہ ہم سے اللہ نے اہد لے لیا ہے ہم نے اللہ کے ساتھ معایدہ کر لیا تھا کہ ہم تو صرف اس رسول کو مانیں گے جو رسول آسمان سے آگ بھی لائے گا اور اس کے پاس ایسی قربانی ہوگی جب بھی وہ قربانی کرے گا آسمان سے آگ آئے گی اور وہ اس کی قربانی کو کھا جائے گی اگر ایسا کوئی موجزہ یعنی یہ بعض امتوں میں یہ وطیرہ رہا بھی ہے اور بعض امتوں میں یہ لوگوں کی امتیوں کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے بطور موجزہ کے بھی عطا فرمایا اب ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیں بھی ویسی ہی ایک موجزہ اور ایسی قربانی کا نظام چاہیے اگر آپ ویسا دکھا دیں گے تو ہم آپ کو مان لیں گے اور اگر ایسا نظام آپ نہیں دکھاتے تو ہم نے نہیں ماننا اصل میں تو یہ بالکل ایک کٹ ہجتی تھی جانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہاں اس امت کی شریعت جو ہے وہ نہیں ہے حالانکہ یہ سب معلوم تھا ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں کہ یہ ہمارے پاس جب تک یہ قربانی نہ لے کے آئے ہم اس کو نہیں مانیں گے جب تک ایسی قربانی نہ لائے تاکلہ النار اس کو آگ کھا جاتی ہو اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے وہ نظام ہمیں دے قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرمائیے قد جاکم رسول من قبلی بالبینات یقیناً آ چکے ہیں تمہارے پاس رسول من قبلی میرے سے پہلے بالبینات کھلی نشانیاں لے کر کھلے موجزے یعنی اس طرح کے بے شمار موجزے لے کر انبیاء آ چکے ہیں تمہارے پاس اچھا ناظرین کرام حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ناظرین کرام حضرت عبراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ہیں یہ سارے کے سارے انبیاء بنی اسرائیل سے آئے یعنی بنی اسرائیل سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ اولاد جو حضرت اسحاق کی نسل سے آگے چلی حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل اور ان کی وجہ سے آگے جتنی اولاد چلی وہ بنی اسرائیل کہلائی اسحاق علیہ السلام بھی نبی یعقوب علیہ السلام بھی نبی آگے یوسف علیہ السلام بھی نبی پھر آگے جتنے بھی جلیل القدر انبیاء آئے ہیں سینکڑوں نبی آئے اور حضرت دعود علیہ السلام بھی انہی میں آئے اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی میں آئے اب اتنے سارے انبیاء آئے اور ان انبیاء کے ساتھ تم کیا کرتے رہے وہی جو میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن کریم نے مختلف مقامات پر ان کو بتایا وَفْرِقَنْ قَذَبُوا وَفْرِقَنْ يَقْتُلُونَ اور ایک جگہ پہ فرمایا وَفْرِقَنْ قَذَبْتُمْ وَفْرِقَنْ تَقْتُلُونَ تمہارا کردار تو یہ ہے کہ تم کچھ نبیوں کو جھٹلاتے رہے اور کچھ نبیوں کو ویسے ہی تم نے قتل کر دیا تم تو یہ کرتے رہے ہو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور سورہ باقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ تو بڑائی بے سمایا مرکم بھی ایمانکم ان کنتم مومنین اگر تمہارا ایمان اس طرح کا وہ کہتے تھے ہم مومن ہیں مختلف طرح کی جو انہوں نے حرزہ سرائیاں کی تھی اللہ تعالیٰ نے سورہ باقرہ کے اندر جو تفصیل بیان فرمائی ہے ہم سب پڑائے ہیں کہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم تو پہلے نبیوں پر اور جو کچھ پہلے نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان رکھیں گے اور جو آپ پر نازل ہوا ہے اس پر ہم ایمان نہیں رکھیں گے تو یہ بھی ان کی ایک حرزہ سرائی تھی تو اللہ تعالیٰ وہاں فرماتا ہے کہ دیکھیں بہت برا ہے جو تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے کتنی بری باتوں کا حکم دیتا ہے کہ تم نبیوں کو جھٹلاتے ہو نبیوں کو قتل کرتے رہے کتنے جرائم ہیں تمہارے جو تم نے پچھلے انبیاء کے ساتھ ملہوز رکھے اور ارتکاب کیا تم نے پچھلے انبیاء کے ساتھ تو جو جرائم کے ارتکاب پر آمادہ کرے وہ کیا ایمان ہے یعنی تم اگر سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ تمہارا پرانا ایمان اس طرح کی باتوں کا حکم دیتا تھا تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرمائیے قد جاکم رسلم من قبلی بالبییرات مجھ سے پہلے بھی تو اتنے سارے انبیاء آئے اور اتنے سارے مجزے لے کر آئے وَبِالَّذِي قُلْ تُم اور یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وَبِالَّذِي قُلْ تُم جو تم یہ مانگ رہے ہو کیا قربانی اور آگ سمان سے آگ یہ بھی کتنے انبیاء لے کے آئے کتنے انبیاء کی عمتوں میں یہ توتیرہ رہا ہے تو اس وقت تم نے تمہارے آبا اجداد نے ان کو مان لیا تھا نہیں اس وقت بھی تم نے انکار کیا وَبِالَّذِي قُلْ تُم اور جو تم کہہ رہے ہو یہ خاص موجزہ بھی آیا اتا ہوا فَلِمَ قَتَلْ تُمُهُم وہی بات اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے ان کو کیوں قتل کیا پھر تم نے انکن تم صادقین سچے ہو تو بتاؤ ان کو کیوں قتل کیا نبیوں کے ساتھ اگر تمہارا صرف موجزے کا مسئلہ ہوتا تو کتنے ہی انبیاء کو کتنے موجزے اللہ تعالیٰ نے اتا فرمائے ہیں اور یہ والا موجزہ جو تم مانگ رہے ہو کہ يَا تِينَ بِقُرْبَانِن تَاكُلْهُن نَار کہ وہ ایک قربانی ایسی لائے جس کو آگ کھا جائے یہ موجزہ بھی اتا ہوا سب کچھ دیکھ کر پھر تم نے کیوں قتل کیا فَلِمَا قَتَلْتُوْو یہ سوال ہے انکن تم صادقین اگر تم سچے ہو اب تو تم کہہ رہے ہو کہ جب تک قربانی نہ ہو ایسی آگ نہ آئے اب نہیں ایمان رکھتے تو پھر پچھلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے ہو فرمایا فَإِنْ قَذَّبُوكَ فَقَدْ قُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بڑے بدبخت لوگ ہیں یہ اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ پہلے بھی انبیاء کو جھٹلاتے رہے ہیں فَقَدْ قُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ آپ سے پہلے ایک سلسلہ رسالت کہ بہت سارے لوگ تھے اور اس چین میں سے بہت ساری کڑیاں تھی بہت سارے بیاء تھے بہت سارے رسول تھے جن کو ان لوگوں نے جھٹلایا جاؤ بالبینات والزبر والکتاب المنیر اللہ اکبر کہ وہ جو نبی تھے وہ ایسے نہیں آگئے تھے وہ واضح دلائل روشن دلیل موجزات لے کر آئے پھر وہ صحیفے لے کر آئے زبر کا مطلب صحیفے والکتاب المنیر اور وہ کھلی کتاب روشن کتاب لے کر آئے یعنی تورات بھی روشن کتاب تھی انجیل بھی روشن کتاب تھی زبور بھی روشن کتاب تھی اللہ تعالی نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا کہ اپنے اپنے وقت میں سب نور اور ہدایت کا ذریعہ تھی اللہ تعالی نے فرمایا یہ جو تورات ہیں ہم نے نازل کی تھی اِنَّاَنْزَلْنَتْ تَورَات تورات ہم نے نازل کی تھی فِیہا حُدن وَنُور سورہ مائدہ کے اندر فرمایا اس میں بھی اپنے وقت میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا وَآتَينَهُ الْإنجیل عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ہم نے ہی دی فیہی حدو و نور اس میں بھی ہدایت اور نور تھا اب یہ اپنے وقت میں جو کتابیں آئیں وہ اس دور میں روشن کتابیں تھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو ہر چیز تو ملی رسول بھی آئے موجزات بھی آئے صحائف بھی آئے آسمانی صحیفیں بھی نازل ہوئے کتابیں بھی نازل ہوئیں لیکن یہ بتینت قوم ہے اور یہ کبھی مان کے نہیں دیتی ہمیشہ بہانے بناتی ہے کٹ ہجتیاں کرتی ہے ان کی پوری تاریخ یہ ہے پورا ٹریک ریکارڈ یہ ہے اور ان کے جرائم کی فیرست اللہ تعالیٰ نے وہاں دے دی ہے سورة الباقرہ کے اندر بھی اور یہاں کچھ باتیں سورة عالمران میں بھی بیان ہوئیں پھر آگے سورة نساء کے اندر بھی اور سورة مائدہ کے اندر بھی ان کے کردار کے مختلف پہلو اللہ کریم نے بیان فرمائے فرمایا یعنی تمہیں اتنا نہیں معلوم کہ تم نے مر جانا ہے اللہ اکبر جو اس دنیا میں آتا ہے وہ بلاخر مر جاتا ہے ہر نفس کو ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے کل نفس ہر جان جو زندہ ہے یعنی اس سے مراد صرف انسان نہیں ہے جو بھی جاندار ہے کل نفس ہر جاندار ذائقہ الموت اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اللہ اکبر یہ تنبیہ کی جا رہی ہے صرف یہود مدینہ کو نہیں بلکہ رہتی دنیا تک تمام لوگوں کو ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے فَوْنَ عُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور یقیناً تم پورے پورے بدلے دیے جاؤ گے قیامت والے دن فَمَنْ زُحْزِهَا عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةِ جو کوئی پس جو کوئی تم میں سے آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز وہ ہے اصل میں کامیاب اللہ اکبر وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ ایک دھوکے کا سامان ہے اللہ اکبر وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ یہ تو دھوکے اور فریب کا سامان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے دنیا اب ناظرین کنام یہاں چار حقیقتیں بیان کی گئی اس آیت کے اندر ایک تو یہ کہ موت ہر ایک کو آنی ایک اٹل حقیقت ہے موت اور ناظرین کنام جو دہریے اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہیں اور وہ اللہ کے وجود کو بھی تسلیم نہیں کرتے وہ بھی موت سے انکار نہیں کر سکتے یعنی ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی دہریہ بھی منکر نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے سامنے لوگوں کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں لوگ مر رہے ہیں ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مر کے جاتے کہاں ہیں موت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا نہ ہی موت سے مفر ہے کسی کو ہر شخص نے مرنا ہے اگر کوئی موت سے بچ سکتا ہوتا ناظرین اکرام تو پھر انبیاء اکرام بچتے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موت سے بچتے کوئی بچ سکتا ہوتا تو یہ جلیل القدر ہستیاں بچتیں اللہ فرماتا ہے ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور پھر اس کے بعد جب قیامت کو اللہ کے سامنے جاؤ گے تو پورے پورے بدلے دیے جائیں گے یہ ایک دوسری حقیقت ہے کہ پورے پورے بدلے دیے جائیں گے یہ ہے وہ بات جو عام طور پر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی مشرقین مکہ کی سمجھ میں نہیں آتی تھی اور جتنے بھی معایندین نبوت ہیں حقیقت میں وہ آخرت کے منکر ہوتے ہیں آخرت کے منکر ہونے کی وجہ سے وہ رسالت کا انکار بھی کر دیتے ہیں اور بعض اوقات توحید تک کا انکار کر دیتے ہیں اور جن کو یہ آخرت کا یقین آ جائے اور یہ پتا چل جائے اور یہ سمجھ آ جائے کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے مرنے کے بعد زندگی ختم نہیں ہوئی بلکہ دوبارہ اٹھنا ہے اور اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے جو دوبارہ جی اٹھنے پر یقین رکھے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے کہ میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا جو اس بات سے ڈر گیا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے اور پھر خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزارنی ترک کر دی پھر اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنا شروع کی نفس کو خواہشات کرنے سے روک دیا فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاوَى اس کو جنت ملے گی اور یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک تو یہ حقیقت ذہن میں رکھئے کہ ہر شخص جو مر رہا ہے وہ اللہ کے پاس جا رہا ہے اور اللہ کے پاس قیامت والے دن ہر بات کا پورا پورا بدلہ ملے گا جو کچھ کہا ہے اس کا بدلہ جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا کسی نے ذرہ بھر بھی برائی حق کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی اللہ اکبر فَمَنْ زُحْزِعَنِ النَّارِ وَأُدْخِلْ جَنَّةَ اب آگے جو کامیابی کا اصول بتایا گیا ہے کہ کامیاب اصل کامیابی ہے کس کی اصل کامیابی یہ نہیں ہے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں فلان اڑتا جا رہا ہے اس نے اتنے کاربار اتنا کچھ یہ کامیابی ہے نہیں یہ کامیابی نہیں اصل کامیابی یہ ہے فَمَنْ زُحْزِعَنِ النَّارِ جو جہنم سے بچا دیا گیا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخل کر دیا گیا فَقَدْ فَاز وہ ہے حقیقت میں کامیاب اللہ اکبر ناظرین کے نام دنیا میں انسان ہر شخص کامیابی چاہتا ہے جس سے بھی پوچھو وہ کامیابی کے لیے سرگرم ہے اور اپنی پوری ایکٹیوٹیز پوری صلاحیتیں لگا رہا ہے کامیابی کے لیے اور یہ نہیں سمجھتا تم میں سے جو سب سے زیادہ تقوے والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے یعنی اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچ کر زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور اللہ کی رضا مندی کے کاموں کو ہر وقت کر رہا ہوتا ہے وہ متقی ہے اور وہ اللہ کے ہاں عزت والا ہے لہٰذا دنیا میں کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا فرق پڑے گا پتا چلے گا اصل کامیابی کا تو وہ قیامت والے دن پتا چلے گا اللہ اکبر اور اس دن کیا ہوگا جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا فقد فاز ناظرین کرام ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نجات ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فلاح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فوز اب یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن زحضی عنی نار جو جہنم سے بچ گیا یہ نجات ہے وَعُدْخِلَ الْجَنَّةِ اور جنت میں داخلہ مل گیا یہ فلاح ہے فقد فاز اور جو اس کی جنت میں مقام ہے جو محل ہے جو اس کو مل گیا تو وہ ہے اصل میں فوز تو گویا یہ نجات فلاح اور فوز تین درجیں ہیں کامیابی کے یا کامیابی کے راستے کے تین مراحل ہیں سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے عذابوں سے بچ جائے اور اللہ کے عذابوں سے بچنے کے لیے یہ انسان کے اندر انسان کی جو عبادات ہیں انسان کے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے اس میں اللہ کی نرازگی سے بچنا اللہ کے عذابوں سے بچنا یہ احساس ہونا چاہیے پھر متقی بنتا ہے متقی اس دوہر احساس کے ساتھ بنتا ہے کہ میں ہر وقت اللہ کی نرازگی سے بچنا چاہتا ہوں اور ہر لمحہ اللہ کی رضا مندی حاصل کرنا چاہتا ہوں نرازگی سے بچنا اللہ کے عذابوں سے بچنا ہے رضا مندی حاصل کرنا گویا جنت میں داخلہ لینا ہے جنت میں داخلے کو حاصل کرنا ہے تو یہ دونوں جو امید اور خوف اللہ کے عذابوں کا خوف اور اللہ کی جنت کی امید یہ ہوگی تو انسان جنت کے راستے پر چلے گا اور فرمایا فمنزح دیعان النار و ادخل الجنہ فقد فاز جو جہنم سے بچا دیا گیا جنت میں داخل ہو گیا فقد فاز وہ اصل میں کامیاب ہوا ہے اور اس کو اصل کامیابی ملی ہے ناظرین اکرام گفتگو کا سلسلہ تو ابھی جاری ہے لیکن آج پرورام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے تو ابھی وقت میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ اس موضوع کو مکمل کیا جا سکے انشاءاللہ اس کو اگلے پرورام میں مکمل بھی کریں گے اور اس میں جو مزید گفتگو سمجھ میں آتی ہے اللہ کے قرآن کے متعلی سے انشاءاللہ اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کو ہدایت کا نور عطا فرما دے اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ